اسی طرح ایک اور ہسٹوریکل میریکل ہے قرآن کا حامان کے الفاظ کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھئے گا تو ہم کو یہ ملتا ہے سورہ 28 آیت 38 میں کہ فیرون حامان کو بولتا ہے کہ اے حامان جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ اللہ نہیں ہیں آپ رب نہیں ہیں آپ تو ایک راجہ ہے بلکہ رب وہ ہے جو آسمانوں کی اوپر ہے تو فیرون بولتا ہے کہ نہیں میں ہی اللہ ہوں میں راجہ ہوں اور میں ہی تم سب کا خدا ہوں پھر وہ حامان کو بولتا ہے کہ اے حامان میرے لئے ایک محل تیار کرو میرے لئے ایک بڑا سٹرکچر بناو کہ میں اس کے اوپر جا کر کے دیکھ سکوں کہ کون ہے اوپر میں موسیٰ کا علیہ تو ہم کو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حامان جو تھا وہ فیرون کے دور میں ایک اس کا منسٹر تھا جو کی تعمیرات کا کام کرتا تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی چھوی صدی میں 622 ایڈی کے بعد 622 اسوی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس وقت بائبل میں یہ لکھا ہوا تھا بوک آف اسٹر اگر آپ بائبل کا پڑھئے گا تو بائبل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حامان جو تھا وہ فیرون کے ساتھ نہیں تھا بلکہ حامان تو کوئی اور انسان تھا جو کی بیبیلون میں جو کی عراق میں تھا اور وہ فیرون کے لگ بک موسیٰ علیہ السلام کے لگ بک ایک ہزار سال بعد آتا ہے اور وہ کسی اور راجہ کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ بھی مطلب ایک ٹاور آف بائبلون بناتا ہے تو کہنے والوں نے یہ کہا کچھ عیسائیوں نے اس بات پہ اعترضات جتائی کہ دیکھو قرآن کو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے طرف سے لکھ لیا تو ایک طرف سے فیرون کو اٹھایا ایک طرف سے حامان کو اٹھایا اور دونوں کو جمع کر کے ایک جگہ یہ بتا دیا کہ یہ دیکھو فیرون اور حامان ساتھ میں تھا تو یہ ایک اس کا ایرر ہے قرآن کا یہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دنیا میں جب یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت کے عیسائیوں نے یہ الزام لگایا اور بعد میں آج سے لگ بھگ دو سو سال پہلے ہسٹورینز نے یہ لینگویج کی پڑھائی کرنے والوں نے کیونکہ ایجپٹ میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ایجپٹ کا ایک لینگویج تھا جو کی دیڈ آؤٹ ہو چکا تھا سال پہلی مطلب چوتھی سدی اسوی میں ہی فور ہنڈر ایڈی میں ہی وہ ایجپٹ کا لینگویج ختم ہو چکا تھا کوئی بھی اس کو جاننے والا سمجھنے والا نہیں تھا تو اس بات کو ختم ہو گیا وہ چیز پوری ختم ہو گئی کہ کون ہامان تھا کون موسیٰ فیرون تھا کون ان کے ساتھ تھا یہ چیز کوئی بھی چیز جانتا نہیں تھا تو یہ چیز چلتے رہی لیکن آج سے دو سو سال پہلے لگ بھگ ہسٹورینز جب آئے تو انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کیا اور پھر فائنڈ آؤٹ کیا کہ ایجپٹ کا جو لینگویج تھا جو دیڈ آؤٹ ہو چکا تھا وہ دو سو سال پہلے ریوائیو کیا اور دیکھا جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک جرمن کے لینگویج جنہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا ایک جرمن انہوں نے اس بات کو بولا انہوں نے اس بات کو لکھا اپنے کتاب میں کہ جو حامان ہے وہ حامان صحیح میں جب ہم لوگ ایجپٹ کے بکس کو پڑھتے ہیں ایجپٹ کے دور کے کتابوں کو پڑھتے ہیں تو صحیح میں حامان ایک شخص تھا جو منسٹر آف سٹوین کوئری تھا جو صحیح میں ایک منسٹر تھا فیرون کے وقت کا جو کی پتھروں کی تعمیرات کے کام کو کرتا تھا اور بعد میں کرسٹنوں نے خود اس بات کا اقرار کیا جو بک آف ایسٹر ہے وہ ایک انٹروورشل بک ہے جو اس کی کوئی بھی ہسٹوریکل دلیل نہیں ہے تو الحمدللہ قرآن جب یہ بات بولتا ہے کہ حامان منسٹر ہے فیرون کا تو یہ بات بعد میں ابھی جا کر کے اس کو پوری کے پورے اس کو ہسٹورینس نے اس بات کو ثابت کیا اور جو کی ایک قرآن کا یہ ایک ہسٹوریکل میریکل ہے